منقسم ایوانوں میں دو تہائی اکثریت سے چھبیس بھی آئینی ترمیم منظور قومی اسیملی میں دو سو پچیس ارکان نے ترمیم کے حق میں اور بارہ ارکان نے مخالفت میں ووٹ دیا پی ٹی آئی ارکین نے ووٹنگ کا بائیکارٹ کیا چار ازاز ارکین نے بھی حق میں ووٹ دیا سیرٹ میں بل کے حق میں پیسٹھ ووٹ ڈالے گئے صدر مملکت آج ہی آئینی ترمیم بل پر دستخط کریں گے صبح چھے بجے ہونے والی تقریب ملتوی ایوان صدر سیکریٹیرٹ کے مطابق نئے وقت کا اعلان جلد ہوگا وزیراعظم کی جانب سے بھیجی گئی ایڈوائس ایوان صدر کو موصول صدر کے دستخط کے بعد چھبیس بھی آئینی ترمیم آئین کا حصہ بن جائیں گی آج تاریخ دن ہے یہ صرف آئینی ترمیم نہیں اتفاق رائے اور یکجہتی کی مثال ہے وزیراعظم شہباز شریف کا قومی اسمیلی سے خطاب کہا آج تیہ ہو گیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے وزیراعظم نظیر تارل بولے بساقی جمہوریت کے کافی سارے نقاط پر عمل ہو گیا جلد ستائیس پی ترمیم لانے کا اعلان بلاول بھٹو نے آصف علی زرداری کے بعد مولانا فضل الرحمان کو سیاسی گروہ مان لیا کہا آئینی ترمیم سیاسی جماعتوں اور جمہوریت کی فتح ہے سوال کیا کہ عدالت کا کام جمہوریت آئین کا تحفظ اور عامر کا راستہ رکھنا تھا کیا عدالت نے اپنی یہ ذمہ داری ایک بار بھی نبھائی سابق وزیراعظم نواز شریف نے عدلیہ کے کردار پر شیر سنایا ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا ہم نے سمجھا آئینی ترمیم ہوگی مگر یہاں جھگڑا شخصیات کا ہے ایک جج سے حکمرہ پارٹی دوسرے سے حضب اختلاف خبر آ رہی ہے مولانا فضل امان کا قومی اسمبلی سے خطاب کہا آئینی اصلاحات لائی جائیں عدالت نظام کو ٹھیک کیا جائے مولانا فضل امان کا نواز شریف اور بلاول بھٹو کی کابشوں کو خراج تحسین پیش اپوزشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم آزاد عدلیہ کا گلہ گھوٹنے کا عمل ہے یہ ترمیم 31 اکتوبر کو منظور ہو جاتی تو کیا ہو جاتا یہ آئینی ترمیم پاکستانی عوام کی نمائندگی نہیں کرتی ہے بیرسٹر گوہور نے کہا آزاد عدلیہ اور آئین کے لیے آج سیاہ دن ہے آئینی ترمیم سے عدلیہ کو محکوم بنایا جا رہا ہے بی این پی مینگل کی سرورہ افتر مینگل نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والے دو سینیٹر سے استیفہ مانگ لیا بی این پی مینگل کے سینیٹر نسیمہ احسان اور سینیٹر قاسم رنجھو نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تھا خیبر پختنخواہ اسیملی کا اجلاس آج دن دو بجے تلف مختلف محکموں سے بطالق سوالات ایجنڈے کا حصہ جانوروں سے لگنے والی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کا بل بھی ایجنڈے میں شامل توجہ درہ نوٹیسز ایجنڈے کا حصہ کوٹلی ازاد کشمیر میں گاڑی کھائی میں جا گری حادثے میں چار افراد جانبہاگ اور پانچ زخمی ہو گئے لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل موسیقی